السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھے سوال یہ تھا کہ رکوع میں اور سجود میں قرآن پڑھنے کی ممانعات ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو وہ دعائیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں ان کو بطور دعا پڑھ سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے اذا دعا في السجود بدعاء وارد في القرآن الكریم قوله تعالی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلا بأس به اذا قصد بذلك الدعاء لا قراءة القرآن الكریم سجدے میں قرآن الكریم کی اندر وارد دعاء جیسے ربنا آتنا في الدنيا ہے یہ دعا پڑھے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جب قرآن کی نیت نہ ہو بلکہ دعا کی نیت ہو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِّرِئِ مَّانَوَا صحیح البخاری حدیث نمبر ایک صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سات عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک کے لئے وہی ہے جس کی نیت اس نے کی ہے اسی لئے لجنہ دائمہ سے بھی یہ سوال کیا گیا جو آپ نے پوچھا ہے تو انہوں نے جواب دیا فَأَجَابُ لَا بَأْسَ بِذَالِكِ اس میں کوئی حرج نہیں کہ قرآنی دعائیں دعا کی نیت سے سجدے میں پڑھی جائیں اِذَا عَتَا بِهَا عَلَى وَجْحِ دُعَا لَا عَلَى وَجْحِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ جب دعا کی نیت سے ان آیاتِ قرآنیاں کو پڑھے جن میں دعا یہ جملے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اس کا مقصد تلاوتِ قرآن نہیں بلکہ دعا ہے فتاوہ اللجنہ دائمہ جلد نمبر چھے صفحہ نمبر چار سو تین تالیس ہے اسی طرح سے علامہ ذرکشی نے بیان کیا ہے مَحَلُّ الْقَرَاهَا مَا اِذَا قَصَدَ بِهَا الْقِرَآہَا مَقْرُوح کب ہے جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی غر سے پڑھی جائیں رکو میں یا سجود میں تب مکروح ہے فَإِن قَصَدَ بِهَا الْدُعَا وَالْسَنَا فَيَنْبَغِيْ أَنْ يَكُونَكَ مَا لَوْ قَنَتَ بِآیَتِ مِنْ الْقُرْآنِ اگر دعا مقصد ہو سنا مقصد ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وَالْقُنُوتُ بِآیَتِ مِنْ الْقُرْآنِ جَائِزٍ بِلَاقْ كَرَاهَا اسے قنوط میں بطور دعا اے سنا قرآن کی بعض دعاؤں پر مشتمل آیات کو پڑھے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے تحفت المحتاج جن نمبر دو صفحہ نمبر ایک سٹھ ہے معلوم یہ ہوا کہ قرآنی دعائیں سجدے میں پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس لئے کہ مقصد یہ ہے کہ دعا کی جائے تلاوت مقصد نہیں ہے اور جب مقصد میں اختلاف ہو تو حکم میں بھی اختلاف ہوتا ہے واللہ وعالمی سواب